بسم اللہ الرحمن الرحیم دسکس کریں گے اور یہ ہمارا لاسٹ آرٹیکل ہوگا اس کے بعد کچھ ٹیسٹ ہوں گے جو کہ فنکشنل گروپ کے ٹیسٹ ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو سمجھا جائیں گے انشاءاللہ نیکس لیکچر میں تو فرسٹ آفال ہم اپنا جو ریمیننگ پارٹ تھا وہ تھا بچوں ہمارے پاس ٹاپک ہے یہ ہمارے پاس فارمیشن آف الکائل ریڈیکل یہ ہم نے پڑھنا تھا یہ ایک چھوڑا تھا ہمارے پاس ایک آرٹیکل ہے اس کو آپ نے یاد کرنا ہے اور یہ اس میں سے بہت سارے شارڈ کرسلز وہ بنا کرتے ہیں تو الکائل ریڈیکلز ہوتے کے ہیں آج ہم نے انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ اس کو ڈسکس کرنا ہے کہ الکائل ریڈیکل فارمیشن ہوتی کیسے ہے ٹھیک ہے اور دوسرا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے 11.5 فنکشنل گروپ کے بارے میں آج ہم نے بچوں انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے تو فرسٹ اف آل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس الکائل ریڈیکل ہوتے تھے ہیں تو جی بچوں ریڈیکل فارمیشن میں جب ہم کوئی ریڈیکلز بناتے ہیں تو ریڈیکلز بنتا کیسے اینی بات ہو یہ آپ نے کوولینٹ بانڈ پڑا ہو گا اور کوولینٹ بانڈ میں ہم نے دیکھا کہ الیکٹرونز جو ہیں وہ کسی بھی ایلیمنٹ کے جب الیکٹرونز آپس میں میوچل شیرنگ کرنے کے ساتھ جو بانڈ بناتے ہیں وہ بانڈ کونسا ہوتا ہے جی کوولینٹ بانڈ ہوتا ہے اور کوولینٹ بانڈ کی ہومولیٹک کلیویج کی نتیجے میں بننے والا جو چیز ہوگی وہ ہوگی ہمارے پاس ریڈیکل فار ایک جمپل دیکھ لیتے ہیں جی ہمارے پاس ریڈیکل ہم کیسے بناتے ہیں ریڈیکل فارمیشن کے لیے ہمیں فار ایک جمپل ہمارے پاس کلورین ہے اور اس کا ایک الیکٹرون دوسری کالورین کے اس الیکٹرون کے ساتھ ملا ہوا ہے اور ہم اس کو لکھتے ہیں جی سی ایل ٹو کی شکل میں تو اب ہمارے پاس جو کالورین ہے یہاں پر یہ کوولینٹلی بولڈڈ ہے کیونکہ کالورین کے آوٹرمو شیل میں آپ جانتے ہیں کہ سیون الیکٹرون ہوتے ہیں ٹو پلس ٹو پلس ٹو سکس پلس ون ادھر اور اس طریقے سے ایک الیکٹرون جو ہے اس کے ساتھ جب شیئر کرے گی تو اس کے اوکٹیٹ کمپلیٹ ہو جائے گا اسی طریقے سے اس کالورین کے بھی جو ہیں وہ سیون الیکٹرونز ہوتے ہیں جب یہ ایک الیکٹرون اس کے ساتھ شیئر کرے گی تو اس کا بھی اوکٹیٹ کمپلیٹ ہوا ہوگا اب ہمارے پاس یہ جو ہے کوولینٹلی بولڈڈ ہے اگر ہم اس کوولینٹ بان کی ہومولیٹک لیویج کریں ہومولیٹک لیویج مطلب کہ اگر ہم اس بان کو یہاں سے بریک کر دیں تو کیا ہوگا اس کالورین کا الیکٹرون اس کے پاس لے جائے گا اور اس کالورین کا الیکٹرون اس کے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے اور وہ ہوں گے کس شکل میں جی ریڈیکل کی شکل میں ریڈیکل کو ہم ایک سیمپل ڈاٹ کے ساتھ ریپرزینٹ کرتے ہیں یہاں پر اس کا حوضہ یہ بھی ریڈیکل کی شکل ہمارے پاس جو ریڈیکل فارمیشن ہے وہ ہمیشہ ہوگی اندر دا پیزن سوفیس سرٹین انرجی ہم اس کو کچھ انرجی دیں گے بریک کریں گے بانڈ کو ٹھیک ہے اور جس کے اندیجے ہمارے پاس کیا بنے گا جی کوئی بھی ریڈیکل بن جائے گا تو جی سب سے پہرے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہم نے ریڈیکل کیسے بنانا ہے تو ریڈیکل کیسے بنے گا بچو کہ جس میں ہم ہومولیٹک لیویج کریں گے between the two bonded atoms کہ درمیان جب ہم ہومولیٹک لیویج کریں گے بانڈ کو توڑیں گے ان کے جو لیکٹوز فری ہو جائیں گے وہ کیا بنائیں گے جی ریڈیکلز بناتے ہیں تو ریڈیکل فارمیشن میں اس طریقے سے ہمارے پاس بن جائے گی اب ہمارے پاس دیکھتے ہیں کہ الکائل کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے بچو آپ نے الکین کے بارے میں پڑھا ہے اور اب میں انشاءاللہ اب آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ الکائل کیا ہوتا ہے فرسٹ و فال میں چھوہ سا آپ کو پیچھے سے ہی میمرائز کر کے آگے سے سن جاتا ہوں بچے دیکھیں ہمارے پاس کیا ہے جی الکین الکین ہے الکین کا مطلب کہ اس میں سنگل وانڈیڈ ہوتے ہیں سارے کے سارے اور یہ سیچوریٹڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور الکینز میں ہمارے پاس جو صوفکس ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے تھی ان این ای ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس صوفکس ہے الکین سمپل ہمارے پاس اس کی اگزامپل لے لیتے ہیں ہمارے پاس آیا تھی سمپل اگزامپل جی میتھین کی جس کا فاولہ ہے سی ایچ فور یہاں پر بھی ہائیڈوجن ادھر بھی ہائیڈوجن اور ادھر بھی ہائیڈوجن ہے تو الکین سے جب ہم الکائل بنانا چاہیں گے تو کیا ہوگا ہم ایک ہائیڈوجن کو کیا کریں گے جی ریموو کریں گے فار اگزامپل یہاں سے ایک ہائیڈوجن ریموو ہو جاتا ہے اب ہمارے پاس کیا بچ جائے گا سی ایچ تھی بچ جائے گا سی ایچ میتھین تھا بچھو اور میتھین سے جب ہم نے ایک ایچ ریموو کر دیا کسی بھی الکین میں سے جب کوئی ایک ایچ کو ریموو کریں گے تو ہمارے پاس کیا بنے گا جی الکائل اب ہمارے پاس میتھین تھی تو میتھین سے ہم نے ایک ایچ کو ریموو گیا تو ہمارے پاس سی ایچ تھری رہ گیا اس کا نام ہے میتھائل ٹھیک ہے اور اس کو میں آپنا نام رکھنے کا بھی سمپل طریقہ بتا رہتا ہوں کہ ہم اس سفقس کو اے این ای کو ریپلیس کریں گے الکین کا نام لکھتے ہوئے وائل کے ساتھ ٹھیک ہے جی اس بات کو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ جب ہم الکین سے الکائل بنانا چاہ رہے ہوگے تو اس کے نیمنگ میں بھی تو ایسا ڈیفرس آئے گا نیمنگ کے ساتھ جو الکین ہوتی ہے الکین کا ہم اے این ای ریپلیس کر کے وائل لگا دیں گے اور جو الکین ہوگی وہاں سے کیوں سے چیزہ ہم ریموو کریں گے جی کوئی ایک ہائیڈوجن کو ریموو کریں گے جس کے انتیجے میں ہمارے پاس کیا بنے گا جی الکائل بنے گا ٹھیک ہے اور الکائل کے جیسا کہ ہم نے الکین کے نیم یاد کیے تھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سی ای ایس فور والے کو اگر ایک کاربن ہے تو وہ میتھین دوسرے دو کاربن ہے تو اس ایتھین ٹھیک ہے بچو میں تین چار آپ کو فارجمپل لکھ دیتا ہوں یہاں پر جی میتھ تھا ایک جو کہ سنگل کاربن ایک کاربن کے لیے تھا ایتھ ٹھیک ہے یہ دبل کاربن کے لیے تھا ٹھیک ہے اور پروپ ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس ٹپل کاربن کے لیے تھا تین کاربنوں کے لیے پروپ ٹھیک ہے اور بیوٹ ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس چار کاربنوں کے لیے تھا اس طرح سے اگر ہم سب کا سوفکس A L K A N E میں سے A N E کو ریموو کرنا چاہے اور ایک ایک ہائیڈوجن اس جیسے ریموو کریں گے تو ہمارا پاس پریفکس کے ساتھ وائل آ جائے گا اگر نیت ہے تو وائل میتائل بن جائے گا اگر ایت ہے تو وائل ایتائل بن جائے گا ٹھیک ہے جی اگر پروپ ہے تو اس کا وائل لگا دیں گے تو پروپائل بن جائے گا اسی طرح سے بیوٹ ہے تو وائل لگائیں گے بوٹائل بن جائے گا لینز کے آپ نے کسی بھی ایک سائل سے ہائیڈوجن کو ریموو کرنا ہے الکین سے اور الکین سے جیسے آپ ایک ہائیڈوجن کو ریموو کریں گے اس کے نتیجے میں آپ کے پاس الکین کنورٹ ہو جائے گا کس کے اندر جی الکائل کے اندر اور الکائل میں جب آپ نیم رکھیں گے تو اس کا سفکس چینج کریں گے سفکس جب چینج ہوگا تو کیا ہوگا آپ اے این کی ای کو ریپلیس کر کے وائل لگا دیں گے ٹھیک ہوگا بچوں تو یہ آپ نے سوہ سوہ سمجھ لیا اب ایک دو ایگزامپل آپ کو سمجھا رہتا ہوں ہمارے پاس بچوں یہاں پر اگر ایتھین ہو جیسے کہ میتھائل سے میں سمجھا چکا ہوں میں ایتھین سے سمجھا رہتا ہوں آپ کو یہاں پر یہ ہمارے پاس سی ایس تری سی ایس تری ہمارے پاس ہے جی یہ ہے اس کا نام ایتھین اور یہ ہمارے پاس ایک الکین گروپ ہے ٹھیک ہے جی الکین فیملی سے تعلق رکھتے والا گروپ ہے اب ایتھین میں سے اگر ہم کیا کریں جی ایک ہائیڈوجن کو ریموو کر کے سی ایس تری سے ریموو کر کے کیا بنا دیں سی ای ایچ تو بنا دیں ایک ہائیڈوجن ریموو کر رہے تو ہمارے پاس کیا بن جائے گا ای 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 کو ریپلیس کریں گے کیا بن جائے گا ایتھائل ٹھیک ہے جی اس لیے کہ سے ہمارے پاس جو بننے والی ہیں کہ چیزیں ہوتی ہیں ہم کیا بولتے ہیں ہم الکائل ٹھیک ہے اور الکائل کی جو جنرل ریپرزنٹیشن ہے اس کو ہم کیپیٹل آر کے ساتھ ریپرزنٹ کرتے ہیں کس کو جی الکائل کو الکائل کو جنرل ریپرزنٹیشن الکائل کی کہہ جی ہمارے پاس آر ہوتی ہے آر سنین فار کوئی بھی الکائل ہوگا ٹھیک ہے رچو اب میں آپ کو کچھ چیزیں سمجھانا چاہ رہا ہوں نیکس کہ اگر ہمارے پاس کسی ترمینل یعنی کے کاربن سے ایک ہائیڈیجن ایموو ہو تو اس کا نام کیا ہوگا اور اگر وہ نان ٹرمینل مطلب کہ سینٹرل کاربن سے کوئی ایک ہائیڈیجن ایموو ہو تو اس کا نام کیا ہوگا تو ہم اگزامپل لے رہتے ہیں ہمارے پاس بک میں پروپین کی جی ہوئی اگزامپل یہ دیکھیں ہمارے پاس CH3 CH2 اور یہ CH3 ہے اس کا نام بچو ہمارے پاس نارمل پروپین ہے اس کا نام نارمل پروپین ہے اب ہمارے پاس ایک ترمینل کاربن یہ ہے دوسرہ ترمینل کاربن یہ ہے اگر اس ترمینل کاربن سے ہم ایک ہائیڈیجن کو ریموو کریں CH3 کی بجائے وہ کیا ہو جائے گا CH2 ہو جائے گا تو اب اس کا نام کیا ہو جائے گا جی N پروپائل اس A N E کو ہٹا دیں گے کیا نام آجے گا بچو N پروپائل نام آجے گا ٹھیک ہے جی اسی دیکھے سے ہم ایک بیوٹین کی بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں بیوٹین بنا کر دیکھیں گے بیوٹین کی بھی بنا کر دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس یہ دیکھے CH3 ہے CH2 ہے جی اور ہمارے پاس نیکسٹ بھی CH2 اور یہاں پر ہمارے پاس کیا بچو CH3 ہے ٹھیک ہے جی 1, 2, 3 and 4 کاربن اس میں جائنٹ ہے اب ہمارے پاس ایک ترمینل کاربن یہ ہے دوسرا ترمینل کاربن یہ ہے ان دونوں terminal carbons پر possibility same ہے چاہے آپ یہاں سے hydrogen کو remove کریں چاہے آپ یہاں سے hydrogen کو remove کریں ایک hydrogen کو آپ کو remove کرنا ہوگا جیسے ہی آپ remove کریں گے تو آپ کے واسکوں اسی چیز بنے گی الکائل بن جائے گا جب آپ الکائل کو بنائیں گے تو اس کا نیم ہم نے اس terminal carbon سے ہی hydrogen کو remove کر دیا CH3 تھا تو اب کیا ہو جائے گا CH2 ہو جائے گا اس کا نیم کیا ہو گا پہلے کا نام تھا N-butane اب اس کا نام N-butile ہو جائے گا N-butane ٹھیک ہے جی اس طریقے سے اس کا نام ہم رکھ سکتے ہیں اب دیکھیں یہ تو تھا اگر ہم terminal carbon سے hydrogen کو remove کر دیں گے اب میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہمارے پاس terminal carbon سے hydrogen کو remove نہ کریں CH3 آگے ڈالیں گے جی ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس N-butane ہے اب ہمارے پاس اگر ہم terminal carbon سے hydrogen کو remove نہیں کر رہے بلکہ ہم کسی بھی center carbon میں سے hydrogen کو remove کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پر CH2 تھا اب یہاں سے اگر ہم نے ایک H remove کر دیا ہے تو اب اس کا نیم کیا ہوگا اب اس کا نیم ہوگا ISO-butile ISO-butile ہوگا اس کا نیم اب بچھے دیکھیں یہاں پر possibility same ہے اگر ہم گنتی سٹارڈ یہاں سے کریں carbon number 1 اس کو مانیں تو 2 اس کو مانا جائے گا carbon number 2 سے جب hydrogen نکلے گا اس کا نام کیا ہوگا ISO-butile اگر ہم اس طرف سے گنتی سٹارڈ کریں یہ carbon number 1 ہوگا یہ carbon number 2 means کہ جب بھی carbon number 2 سے کوئی بھی ہم ایک hydrogen کو remove کریں گے تو وہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا جی ISO کا لفظ اس کے لیے use ہوگا اور وہ ISO-butile کہلائے گا اب ہمارے پاس terminal carbon سے hydrogen جو ہے remove نہیں ہوا بلکہ central carbon سے hydrogen remove ہو ہے central carbon سے جیسے ہم hydrogen کو remove کریں گے تو اب ہمارے پاس کچھ چیز آنے گی ISO-butile آ جائے گی اگر اسی طرف سے پینٹین کے حوالے سے دیکھیں گے پینٹین کا آخری carbon اگر ہم اٹھائیں گے terminal carbon سے تو پینٹین سے pentile بن جائے گا اور اگر ہم کچھ central carbon میں سے ایک hydrogen کو remove کریں گے تو وہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا ISO pentile بن جائے گا تو جی بچوں اس طریقے سے آپ کے باس جو ہیں وہ ہمارے پاس جتنے بھی الکیل لیڈیکلز ہیں وہ اس طریقے سے فارم ہوتے ہیں یہ ہمارا جو ہے چھوٹا سے ایک آرٹیکل تھا جو کہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں آپ کو جو ہے وہ چھوڑ دیا تھا گلو کے طور پر نیکس جو ہے نا کیونکہ ہمارا جو لیکچر تھا اس کی ٹائمنگ بہت زیادہ ہو رہی تھی اب ہم نے یہ ہمارا اپنا آرٹیکل مکمل کر لیا نیکس جی ہمارے پاس بچوں 11.5 والا آرٹیکل اس کو آپ بہت اچھ دیکھے سے توجہ کے ساتھ سنیں گے یہ آپ کے لیے انشاءاللہ فیسی پارٹ سیکنڈ میں بھی بہت زیادہ ہیل فوت ثابت ہوگا ٹھیک ہے بچوں تو اس کو آپ نے بہت اچھ دیکھے سے یاد رکھنا ہے بہت سارے شارڈ پسن ایم سی کروز جو ہیں وہ اس میں سے بنتے ہیں سام ٹائم یہ لونگ پسن میں بھی آ جاتا ہے تو جی یہ ہے ہمارے پاس فنکشنل گروپ فرسٹ آف آر ہم دیکھتے ہیں فنکشنل گروپ ہوتا کیا ہے ٹھیک ہے تو فنکشنل گروپ کی ایک چھوٹی سی ڈیفنیشن ہے جو آپ کے پہلے دو لائنوں میں لکھی ہے دیکھیں بچوں ایٹمز آر اگر ایٹم کنٹیننگ ڈبل بانڈ آر ٹرپل بانڈ آر کال فنکشنل گروپ کہ ہمارے پاس اگر ایٹمز ہوں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ کسی ایٹم کے ساتھ اس کی جو پراپٹیز ہیں وہ اگر ریپرزنٹ ہو رہی ہیں یا اس کے ساتھ کوئی گروپ آف ایٹم اٹیچ ہے اور گروپ آف ایٹم کی ورہ سے اس کی کیمیکل پراپٹی ہمارے پاس کمپاؤنڈ کی چینج ہو کر سامنے آ رہی ہے یا اگر کسی کمپاؤنڈ میں ڈبل بانڈ پائے جا رہا ہے یا ٹرپل بانڈ پائے جا رہا ہے تو وہ کیا کہلائیں گے جی فنکشنل گروپ کرائیں گے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں جو ہمارے پاس ڈبل بانڈ ہوتے ہیں وہ الکین ہوتے ہیں الکین ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے نیکس چپٹر میں بھی یہ بات ساری انشاءاللہ ڈسکس کی جائے گی الکین اور الکین کے بارے میں تو جو ٹپل بانڈ ہوتے ہیں یہ الکین ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اب اگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایٹمز اور گروپ آف ایٹم ہو اگر ہمارے پاس ایٹمز ہو گروپ آف ایٹمز ہو ان کے اندر ڈبل بانڈ یا ٹپل بانڈ بھی موجود ہو یا نہ ہو لیکن ان کی جو کریمیکل کریکٹرسٹکس اگر وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں کسی بھی کمپاؤنڈ کی that is known as it's a فنکشنل گروپ تو ہم اس کو کیا بولیں گے اس کا فنکشنل گروپ بولیں گے جس میں کمپلیٹ کیمیکل پراپیٹیز جو ہیں وہ ڈیفر ہو جاتی ہیں پہلے بھی ہم پڑھ چکی ہیں کہ فیزیکل پراپیٹیز رہے ہیں وہ ہمارے پاس الکین بگا رکھی کیسے ہوتی ہیں تو پہلے ہم پڑھ چکی ہیں ہموں لوگا سیریز کے اندر لیکن اب ہم فنکشنل گروپ کے اندر یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی فنکشنل گروپ کسی بھی الکائل کے ساتھ اٹیچ ہوگا تو وہ اس کی پراپٹر پوری طریقے سے اس کی کیمیکل کمپوزیشن کو چینج کر لے گا تو جی بچو اب ہم سٹارڈ کرنا چاہ رہے ہیں جی جو ہمارے پاس ہے فائی پائنٹ لیون پائنٹ ون ریٹیکل جو ہمارے پاس سب پاپک ہے وہ ہے جی فنکشنل گروپ کنٹیننگ کاربن ہائیڈروجن اینڈ اکسیجن ایسے فنکشنل گروپ کو ہم اٹھائے یعنی کہ دسکس کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس میں ہمارے پاس کاربن بھی ہو ہائیڈروجن بھی ہو اور اکسیجن بھی ہو تو جی بچو سب سے پہلا ہمارے پاس ہے جی الکولی گروپ الکولی گروپ کی جو ریپرزنٹیشن ہے جلل وہ ہمارے پاس ہم اس کو الکولی گروپ جہاں پر ہو ہم ہائیڈروجسی گروپ کو او ایچ گروپ کو لگا کر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کسی بھی الکین کے ساتھ او ایچ گروپ لگا ہوا ہوگا تو وہ کیا کر آئے گا جی الکولی گروپ کر آئے گا اس کی جنرل ریپرزنٹیشن ہے جب ہم چک کرنا چاہیں تو اگر ہمارے پاس یہ آر ہے آر سٹائیڈ فار کوئی بھی الکائل گروپ اور اس کے ساتھ کا لگا ہو او ایچ گروپ لگا ہو تو یہ ہمارے پاس کیا کر آئے گا جی الکائل الکوہول ٹھیک ہے اس کے ایک چھوٹی سی اگزامپل کر رہتے ہیں اگزامپل فار اگزامپل ہمارے پاس سٹائی سی ایچ تھری اور یہ ہمارے پاس سٹائی او ایچ ٹھیک ہے اس کا نام کیا ہوگا میتائل الکوہول ٹھیک ہے کیونکہ سی ایچ تری سے ہم ابھی ہم آپ کو جو الکائل لیڈی کا پڑھا چکا ہوں اس میں دیکھا رہا میتھین سے جب ایک ایچ ریموو کر کے ایچائل بنالیں گے سی ایچ تھری سی ایچ ٹو اور آگے کیا ہوگا جی او ایچ اب ہمارے پاس یہ کہا جی ایچائل الکوہول ٹھیک ہے یعنی کہ یہ جو او ایچ گروپ ہے یہ پراپر ہمیں بتاتا ہے فنکشنل گروپ او ایچ کی ورے سے پراپر کینیکل چینجنگ آ جاتی ہے اب جتنے بھی ہمارے پاس الکائل الکوہول ہوں گے چاہے وہ پروپائل الکوہول چاہے بیوٹائل الکوہول ان میں جو الکول کی پرایزنس ہے اس کے لئے یہ بات ضروری ہے کہ ہمارے پاس او ایچ گروپ پر ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے اور اس کی کمپلیٹ کیمیکل پراپیٹیز ڈیپینڈ کریں گی کس کے اوپر ہمارے پاس فنکشنل گروپ کے اوپر ٹھیک ہے اور جو فیزیکل پراپیٹیز ہوتی ہیں وہ سیمپل الکائل کے اوپر ہوتی ہیں اب میں فیزیکل پراپیٹیز کے بارے میں بھی آپ کو بتا جاتا ہوں اب دیکھیں فارج جمپ چیک کرنا چاہیے کہ میلٹنگ اور بولنگ پائنٹ ہمارے پاس میتائل الکوہول کا زیادہ ہے جا ایتھائل اور بولنگ پائنٹ بھی زیادہ ہوگا جہاں پر مالکولر سائز چھوٹا ہے اس کا میلٹنگ اور بولنگ پائنٹ بھی تھوڑا ہوگا ٹھیک ہے کم ہوگا تو اس طریقے سے جو ہمارے پاس کمپاؤنڈ بنتے ہیں وہ کون سے ہوں گے الکولی گروپ ہوں گے الکولی کمپاؤنڈ کہلیں گے اب ہمارے پاس ایتھر لینکیج سے بننے والے کمپاؤنڈ ٹھیک ہے ایتھر لینکیج پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے ایتھر کیلئے جنرل فامولہ بھی یاد رکھنا ہے ان کی تمام جتنے بھی آپ کے فنکشنل گروپ آ رہے ہیں ان کی جنرل ریپرزینٹیشن آپ کے سامنے دی گئی ہے ایک ایک ساتھ آپ ایکزامپل بھی کرتے جائیں گے اور اس کو یاد بھی رکھنا ہے جی بچو ایتھر لینکیج کی جنرل ریپرزینٹیشن ہوتی ہے ہمارے پاس آر او آر اب یہاں پر جو یہ بھلا او ہے یہ اس کمپلیٹ کمپاؤنڈ کی فنکشنل گروپ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے مطلب کہ جتنے بھی ہمارے پاس الکائل لگ جائیں گے اگر ان کے اندر سینٹر کا آگر مطلب کہ سینٹر پوائنٹ پر دونوں الکائل کس ہنٹر پوائنٹ پر اگر او آ جائے گا تو وہ کیا پروپٹی شو کرے گا کہ یہ ایتھر کنپاؤنس ہے ٹھیک ہے جی وہ ایتھر کو ظاہر کریں گے اب ایتھر کے لیے ہم یہاں پر جیسا کہ ایک دونوں طرف اگر ہم میتھائل لگا لیں ایک اگزامپل کے طور پر یہاں پر ہمارے پاس سی ایتھری ہے یہاں پر او آ جائے اور یہاں پر کیا لگ جائے بچو سی ایتھری اب ادھر بھی سی ایتھری ہے ادھر بھی سی ایتھری ہے تو اس کا نام آ جائے گا ڈائی میتھائل ایتھر ڈائی میتھائل ایتھر ٹھیک ہے جی اس کا نام کیا جائے گا ڈائی میتھائل ایتھر آ جائے گا اب فار اگزامپل ہم مارے پاس ایک طرف الکائل جو ہے وہ ہو بچوں ایتھائل کا دوسری طرف ہمارے پاس ہو میتھائل کا تو نیم آپ کیسے دھنگے ٹھیک ہے انشاءاللہ سیکنڈ گیر کلاس کے اندر جب آپ اپس ایسی سیکنڈ گیر پار نمبر ٹو پڑھ رہے ہوں گے تب اس میں آپ کو سمجھائے بھی جائے گا جب ہم نیمنگ کریں گے ان کی تو ابھی تھوڑ سے میں آپ کو سمجھا رہتا ہوں دیکھیں اگر آئیے ہمارے پاس سی ایچ تھری سی ایچ ٹو یہاں پر او ہو اور اس طرف کیا لگا ہو سی ایچ تھری لگا ہوں گا اب دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس الکائل کہا ہے میتھائل ہے اور یہاں پر کہا ہے ایتھائل ہے اور سینٹر میں ہمارے پاس کیا ہے جی ایتھر گروپ ہے اب ہم اس کو کہیں گے یہ ہمارے پاس ہے جی ایتھائل اور یہ ہمارے پاس ہے کیا میتھائل اب ایتھائل الفائیٹیکلی دیکھیں تو ای جو ہے وہ پہلے آتا ہے اور جو ہے ہمارے پاس ایم جو ہے وہ بعد میں آتا ہے تو نیم میں کیا آئے گا نیم میں بھی آپ ایز ایز رکھیں گے ایتھائیل پھر میتھائیل پھر لکھیں گے ایتھر اس کا نیم ہوگا ایتھائیل ایتھائیل میتھائیل ایتھر ٹھیک ہے بچوں اگر آپ میتھائیل ایتھائیل ایتھر کرتے ہیں تو اس کے نیمنگ میں جو انا وہ رونگ ہو جائے گا وہ اقارڈنگ تو نومل کلچر نہیں ہوگا سیکنڈیئر کے اندر اس کے پرابر ایک نومل کلچر ہوتا ہے جس کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے جو ہے جب آپ سیکنڈیئر میں ہو جائیں گے اور یہاں پر میں آپ کو جسٹ رول سمجھا رہا ہوں ابھی سے اگر آپ کے بیس بنی بھی ہوگی تو آپ کو آگے انشاءاللہ وہ فائدہ ہوگا تو جی بچوں جہاں پر ہمارے پاس ایک طرف ایتھائیل لگا ہو دوسرے تو میتھائیل لگا ہو تو ہم نے الفابیٹیکلی آرڈر میں بھی نیم دینے ہوتے ہیں تو اب اس کا نام ایتھائیل میتھائیل ایتھر آئے گا نہ کہ میتھائیل ایتھر آئے ٹھیک ہے جی تو اس طریقے سے ان کے نیمک رکھتے ہیں تو ایتھر لنکیج کے لیے ہمارے پاس دونوں طرف آر جو ہے وہ یہ ریپرزنٹ کر رہی ہے کہ ہمارے پاس دونوں طرف کوئی نہ کوئی الکائل گروپ پہ لگے ہوئے کیونکہ میں آپ کو پتا چکا ہوں کہ جو الکائل ہیں ان کی جنرل ریپرزنٹیشن جو ہے وہ کیسی ہوتی ہے اس کو آپ نے ایجی ڈی جی یاد کر رہا ہے نیکس ہے بچہ ہمارے پاس الڈی ہائی ڈی گروپ الڈی ہائی ڈی گروپ کون سا ہوتی ہیں جی الڈی ہائی ڈی گروپ ہمارے پاس ہوتے ہیں ایسے گروپ جن میں ہمارے پاس ایک کاربنائل کاربن کے ساتھ کیا لگا ہو جی ایچ لگا ہوا ہو بچہ سب سے پہلے میں آپ کو اس پورے پر یہاں سے دیکھ کر نیکس ہمارے پاس تین چار جو گروپ ڈسکس ہو رہے ہیں اس کو سمجھانے کے لیے اور اس کو یاد کیسے کرنا ہے وہ یاد کرنے کے لیے آپ کو ایک چھوٹی سی بات میں انہیں کیسے سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ آپ نے بہت حجر سے یاد کر رہا ہوں اگر آپ وہ سمجھ گئے تو پھر یہ تین چار جو گروپ ہیں ان کے نیم یاد کرنا کلی مشکل نہیں ہوگا بچہ آپ نے سب سے پہلے اس کو یاد رکھنا ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک سی ڈبل بارڈ او بارڈ او ہو اس کا نام ہے کاربنائل کاربن کاربنائل کاربن اگر یہ کاربنائل کاربن ہمارے پاس موجود ہے اگر اس کے ایک طرف ایچ لگ جائے تو نیم ہوگا جی الڈی ہائیڈک ٹھیک ہے دوسری طرف ہمارے پاس آر ہی ہوگا آر مطلب کوئی نہ کوئی الکائل گروپ ٹھیک ہے اب یہ جو ہمارے پاس گروپ ہے یہ ٹوٹل ایک فنکشنل گروپ ہے جو کمپلیٹ کیمیکل پراپیٹیز کو ریپرزنٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے مطلب کہ یہ جہاں پر بھی الکائل گروپ چاہیتے ہیں پیچھے پروپائل لگ جائے بیٹائل لگ جائے پینٹائل لگ جائے لیکن اگر اس کے اندر یہ والا فنکشنل گروپ موجود ہے تو یہ کمپلیٹ اس کی ریپرزنٹیشن کو شو کر رہا ہے کہ اس کی کیمیکل پراپیٹیز سارے کے ساری الڈی ہائیڈی کی نیچر ہوگی ٹھیک ہے تو آپ نے اگر یہاں پر ایچ لگ جائے تو نیم کا ہوگا جی الڈی ہائیڈی گروپ ٹھیک ہے اگر ہمارے پاس اسی طریقے سے کاربنائل کاربن میں دونے طرف آر لگ جائے اب یہ ہمارے پاس کاربنائل کاربن تھا کاربنائل کاربن کے اس طرف بھی اگر ہم آر لگا دیں اس طرف بھی اگر ہم آر لگا دیں تو کیا نیم ہوگا جی کٹونک گروپ ہوگا ٹھیک ہے اور اس کا بھی سوری میں اس کی اگر ہمارے پاس چی ایچ تری لگا ہو الکائل کی جگہ پر اور یہ سی ڈبل بانڈ او بانڈ ایچ لگا ہوگا تو اس کو ہم بولیں گے یہ مارے پاس ایتھائیل ہے یہ مارے پاس الڈی ہائیڈی گروپ ہے نیم کہا جائے گا میتھائیل ایڈی ہائیڈ ٹھیک ہے اگر ایتھائیل لگا ہو تو ایتھائیل ایڈی ہائیڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے اب دیکھیں جی میکس تو ہمارے پاس میں نے بتا رہا تھا آپ کو کہ کٹونک گروپ کونس ہوگا جب کاربن ایل کاربن کے دونوں طرف آر آر لگے ہوگے تو وہ ہمارے پاس کیا ہوگا جی کٹونک گروپ ہوگا اب اس کٹونک گروپ میں جب آپ کٹونک گروپ پہ ڈسکس کر رہے ہوں گے تو ایک طرف آر جو ہے یہ جو بار یہاں پر نظر آ رہی ہے پرائیم نظر آ رہا ہے یہ ڈیفر کر رہا ہے دوسرے آر سے ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے اس کی اگزامپل لے دیتے ہیں ہمارے پاس دیکھیں اگر دونوں طرف ہمارے پاس میتھائیل لگے ہوئے ہیں سی ڈبل بانڈ او اس طرف بھی ہمارے پاس میتھائیل لگا ہوں ہیں اس کا نام کہو گا ایک میتھائیل یہ ہے دوسرہ میتھائیل یہ ہے دائی میتھائیل کیٹون نام کہہ دے گا ڈائی میتھائیل کیٹون ہوگا اس کا نام ٹھیک ہے جی نیکس اے بچوں ہمارے پاس کاربوڈجلی گروپ کاربوڈجلی گروپ کہ ہوتے ہیں یہ بھی آپ کو سمجھانا لاتا ہوں آپ نے اسی بات کو جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا آیا ہے کہ کاربنائل کاربن کو ہمیں شہیاد رکھنا ہے اگر اس کے ساتھ جسٹ ایک ایچ لگا ہوا گا تو ایڈی ہائیڈ ہوگا اگر جسٹ ایک رفعہ آر اور جسری طرح بھی آر لگا ہوا تو کٹون ہوگا اب اگر اسی کاربنائل کاربن کے جو ہے دوسری طرف کیا لگا ہوا گا او ایچ لگا ہوا گا یہ ہمارے پاس کاربنائل کاربن تھا جو میں نے آپ کو کہا تھا اس کو آپ نے ذہن لشین رکھنا ہے اب اسی کاربنائل کاربن کے اگر کیا لگ جائے پہلے اگر ایچ لگا تھا تو ایڈی ہائیڈ اگر آر لگا تھا تو کٹون اگر او اچ لگا دیں تو کیا آخر یہ ہمارے پاس کاربنائل یا کاربوکزل گروپ ہوگا ٹھیک ہے یہ کاربوکزل گروپ میں بائی فنکشنل گروپ بھی ہم اس کو کہتے ہیں کیونکہ ایک فنکشنل گروپ ہمارے پاس الکولک ہے دوسرا ہمارے پاس کاربنائل گروپ ہے ٹھیک ہے تو اس کو کاربو اوگزلک گروپ بھی کہتے ہیں ہمارے پاس جو اوگزلک آیا ہے وہ ہائیڈروکسی گروپ سے آیا ہے اور جو یہ آیا ہے کاربو نائل سے آیا ہے تو اس کا نام پراپر کیا ہوگا کاربو اوگزلک اوگزلک مطلب کے دو اس میں فنکشنل گروپ ہیں اس کو ہم بائی فنکشنل گروپ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے بچو تو ہمارے پاس اس طرح کے جو گروپ ہوں گے وہ کیا کہا لیں گے جی کاربوگزلی گروپ آپ کاربوگزلی گروپ کو اس طرح سے بھی ریپرزنٹ کر سکتے ہیں سی ڈبل بانڈ او بانڈ ایچ اس طرح سے بھی سمٹائی میں لکھا ہوتا ہے تو آپ نے وہاں پر کنفیوز نہیں ہونا اس کنفیوزن کو بھی کلیر کر لیں کہ اگر یہ اس طرح سے لکھا ہوگا تب یہ کاربوگزلی گروپ ہی ہوگا ٹھیک ہے اس کا یہ کاربن کاربن اس کے ساتھ دو اکسیجن ہے دو اکسیجن آگے ہیڈوجن ہیں دوسری طرف ہمارے پاس کیا لگا ہوگا آر لگا ہوگا تو یہ ہے ہمارے پاس کاربوگزلی گروپ اب اس کاربوگزلی گروپ میں اگر ہم لگا لیں جی اپنے پاس اس کی مثائل لگا دیں اس کے ساتھ ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہو سی ایچ تری یہ سی ڈبل بانڈ او اور اس کے بعد کیا لگا ہو اب ہمارے پاس یہاں پر کیا تھا یہ سی ایچ تری ہے اس کے لفظ ایک سپیشل میں بھی آتا ہے ایسیڈک ایسیڈ ٹھیک ہے یا میتھائل کاربوگزلی گروپ ٹھیک ہے جی تو اس طریقے سے بھی آپ اس کو نام دے سکتے ہیں میتھائل کاربوگزلی گروپ بھی کہہ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ایسیڈک کمپاؤنز پریپیئر کرتا ہے نیکسٹ بچوں ہمارے پاس یہ جی اسٹر اسٹرز کیا ہوتے ہیں جیسا کہ ابھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ نے کاربوگزلی گروپ کو ہی یاد رکھنا ہے کاربونایل کاربن کو کاربونایل کاربن کے اب ایک طرف اگر ہمارے پاس لگا ہوا ہے جی او آر یہ ہمارے پاس کاربونایل کاربن ہے اس کے طرف اب او اور آر لگ جائے یہاں پر تو آر آنے ہی آنے اس طرف تو ہمیشہ تمام میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آر آ رہا ہے یہاں پر ہمارے پاس کہہ جی کاربونایل گروپ ہے اور اس سے آگے کیا لگا دیجی او آر لگا دیجی تو یہ کیا بن جائے گے ہمارے پاس ایسٹرز بل جائیں گے ان ایسٹرز میں اگر ہم اس کی اگزامپل لیں تو یہاں پر ہمارے پاس سی ایسٹری ہے یہ سی ڈبل بان او بان او اور اس کے بعد سی ایسٹری لگا دیں تو ڈائی میتھائیل ایسٹر بولیں گے اور اگر ہمارے پاس وہی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر ایک طرف ایتھائیل لگاوہ ہو اور دوسری طرف میتھائیل لگاوہ ہوگا تو ایلفابیٹکلی آرڈر ہمیں نیم دیں گے ایتھائیل میتھائیل ایسٹر نیم دیں گے ثیق ہے پچھو ایتھائیل میتھائیل ایسٹرزز کو ہم کہیں گے تو یہاں تک ایسٹرززز ہمارے پاس مکمبل ہو جاتے ہیں جس جس میں کاربن ہائیڈروجن اور اکسیجن پریزنٹ ہوتے ہیں ثیق ہے جی اب ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ فنکشنل گروپ پر جن میں کاربن ہائیڈروجن اور نائٹروجن ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس آجی 11.5.2 ٹھیک ہے سب پاپک اس میں کہا ہے اگر یہ کارون ہے ہائیڈروجن ہے اور نائٹروجن اگر ہوں کسی گروپ میں تو ان کا نیم کیا ہوگا تو یہ زیادہ امائنز گروپ ہوتے ہیں اگر ہمارے پاس دیکھیں یہاں پر آئے گروپ میں بھی آپ کے لکھاؤں گا ایک طرف کیا لگا ہوا مثائل دوسری طرف کیا لگا ہوا امائنر گروپ لگا ہوا ہے اس کا نام کیا ہوگا مثائل امائن ہوگا یا ہم اس کو پرامری مثائل بھی پرامری امائن بھی بولتے ہیں کہ اگر ایک کارون کے ساتھ نائٹروجن کا گروپ اٹیچ ہے تو وہ پرامری امائن اگر دو کارونوں کے ساتھ ہوگا تو وہ سکینڈری امائن اور اگر تین کارونوں کے ساتھ اٹیچ ہوگا تو وہ ترسلی کارون امائنز ہوگا ٹھیک ہے بچو اب دیکھیں یہاں پر یہ ایک تھا تو میتھائیل آمائنز اگر یہ دو ہیں اب یہ ون اور ٹو دائی میتھائیل دو ہو گئے دائی کے اس لیے لفظہ یوز ہوا دائی میتھائیل آگے کے ہمارے پاس آمائن اس کو سکینٹری آمائن بھی بولتے ہیں سکینٹری کیوں بولے گی کیونکہ نیٹروجن جو ہے وہ ایک ہی تائم میں دو کاربنوں کے ساتھ اٹیچ ہے اگر اسی طرح سے ایک ہی نیٹروجن سپانٹینیس بھی یعنی کہ ایک ہی تائم میں ایک چھوٹا سا آرٹیکل رہ گیا ہے وہ کون سا جی ہمارے پاس ہے اگر فنکشنل گروپ میں ہمارے پاس ہیلوجن گروپ آ جائیں ہیلوجن اور یہ ہمارے پاس آرٹیکل ہے 11.5.3 یہ ہمارے پاس ساپ ٹاپک ہے اگر ہیلوجن آج ہے ہیلوجن کہتے ہیں کس کو ہیں آپ نے پڑا ہوگا ہوگا نائنٹھ ہیلاس کے اندر جو ہمارے پاس پریارڈک ٹیبل میں سیمتھ اے گروپ میں جو ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں ہم اس کو کیا بولتے ہیں ہیلوجن جن میں سے فالورین ہے اس کے بعد کالورین ہے اور فالورین کالورین برومین آئیوڈین یہ سارے کے سارے کیا ہوتے ہیں جی ہیلوجن ہوتے ہیں اب اگر یہ کسی بھی الکائل کے ساتھ اٹیچ ہوں گے اور ہیلوجن کی جنرل ریپرینٹ ہوتی ہے کیپیٹال ایکس اگر یہ کسی کے ساتھ اٹیچ ہوں گے فار ایجمپل ہمارے پاس یہاں پر یہاں پر بی آر لگ جائے اس کا نام ہوگا میتھائل یہ برومائید ٹھیک ہے تو یہ اس لیے کسی بھی فنکشنل گروپ جو ہیتے ہیں وہ اٹیچ ہو جاتے ہیں مطلب کہ جس میں کوئی بھی ہیلوجن گروپ اٹیچ ہوگا کاربن ہائیدوجن اور کوئی بھی ہیلوجن گروپ جب اٹیچ ہوگا تو ہمارے پاس الکائل کے ساتھ کوئی ایکس گروپ ایکس ٹین فار یہ تمام الکائلز ہیں یہ میتھائل برومائیڈ کا لائے گا اگر یہاں پر کلورائیڈ لگ جائے تو میتھائل کلورائیڈ کا لائے گا اور اگر آئیڈیل لگ جائے تو میتھائل آئیڈ آئیڈ کا لائے گا تو یہ چھوٹا سا ایک تھا نیکس اجیہ ہمارے پاس وہ کمپاؤنڈز ہم نے ڈسکس کرنے ہیں جن میں دبل بانڈ یا پھر ٹرپل بانڈ آ جاتا ہے اب آپ کو میں بتاتا چلوں کہ دبل بانڈ والی سپیشی کو کیا بولتے ہیں الکینز اور ٹرپل بانڈ والی سپیشی کو کیا بولتے ہیں بچو الکائنز ٹھیک ہے اس کے لئے اگر آپ کو کمپاؤنڈز بنا کر دکھاتا ہوں دیکھیں اگر ہمارے پاس یہاں پر ہو سی ایچ ٹو دبل بانڈ سی ایچ ٹو اس کا نام ہے ایتھین اس کی سفکس این آئے گی ٹھیک ہے اگر یہ ہمارے پاس ایچ سی وان ٹو تھری یہاں پر دیکھو ایچ اس کا نام ہوگا ایتھائین ٹھیک ہے ایتھائین کو ایسی ٹائلین بھی بولتے ہیں ایتھائین کو ایسی ٹائلین بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے بچو اگر دبل بانڈ کنٹین ہوں گا اور اگر یہ سنگل ٹائم ہو تب بھی جو ہے وہ انسجنیٹڈ کمپاؤنڈ ہوگا جس میں ہمارے پاس دبل بانڈ ہوگا تو وہ الکین گروپ سے تعلق رکھنے والے ہوں گے اور جن میں ٹریپل بانڈ ہوگا وہ الکین گروپ سے تعلق رکھنے والے ہوں گے اس کی ایک ایک دو دے ایسی ٹائمپلز میں آپ کو مزید کروا کر اس لیکچر کو کمپلیٹ کرتے ہیں ہم اپنے کو جی بچو اگر ہمارے پاس لگاؤ اور یہ ہمارے پاس سی ایس تری یہ سی ایچ ہو اور یہ دبل بانڈ اور یہ سی ایچ ٹو ہو اب یہ کاربن نمبر ون ٹو اینڈ تری ہے اس کا نام آجے گا ون پروپین پروپین آجے گا اسے اگر ہم یہ کرنا چاہیں سی ایچ وان تو تری یہاں پر سی اور آگے یہ ہو سی ایچ تری اب اس کا نام کہہ کاربن نمبر ون یہ ٹو اور یہ تری اس کا نام کہہ ہو جے گا ون پروپین ٹھیک ہے کیونکہ جو ہمارے پاس ڈبل بانڈ ہیں یہ ہمارے پاس سنگل بانڈ ہیں یہ بھی فرنکشنل گروپ کو ہی ریپرزنل کرتے ہیں اور ان کی کمپلیٹ کیمیکل پراپیٹیز ایک دوسرے سے کیا ہوتی ہیں ڈیفر ہوتی ہیں ٹھیک ہے بچو حتیٰ کہ یہ دونوں کیا ہوتے ہیں انسائٹریڈ کمپورڈ ہوتے ہیں جی بچو نیکس انشاءاللہ ہم نے اپنے فرنکشنل گروپ کے ٹیسٹ کو نیکسٹ لیکچر میں پڑھنا ہے تو اپنا خیال رکھئے گا ان تمام فرنکشنل گروپ کو اور الکیلڈیڈیڈیڈ والیارڈیڈیڈ کو بہت اچھے دیکھ سے یاد رکھے گا وسلام علیکم موسیقی